سلام علیکم ویلکم ٹو پی ایچ پی ڈاکس میں ہوں عوکم ازوان محمد ابزر تو آج ہم لوگ ایک نئے سیکشن کی طرف موو کرنے جا رہے ہیں پی ایچ پی فارمز کی طرف اس میں ہم لوگ پی ایچ پی فارمز کو کس طرح سے اس میں پی ایچ پی ہمیں کس طرح سے فارمز کو انٹل کر سکتے ہیں گیٹ پوسٹ میتھڈز ہوتے ہیں ان کے ڈیٹے کو ہم کس طرح سے ریسیو کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ایک لیکچر ہوگا فائل اپلوڈ اس کے اوپر ہوگا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم لوگ کسی بھی فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سرور کے اوپر اس کی ایکسٹینشن اور باقی چیزیں ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں پھر تھرڈ میں ہمارا ایک ٹیٹوریل ہوگا فارم ویلیڈیشن کے اوپر تو یہ تین ٹیٹوریلز ہوں گے پی ایچ پی فارم سیکشن کے اندر ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فارم ایڈلنگ سے ہمارا پاس دو میتھڈز ہوتے ہیں ایکسٹینشن کے اندر ہم اس فائل کا نیم رکھتے ہیں جس کے اوپر ہم نے جس کی ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں اور میتھڈ ہوتے ہیں دو گیٹ یا پوسٹ ٹھیک ہے ہم ان کو باری باری دیکھیں گے کہ گیٹ کا کیا بینیفیٹ ہوتا ہے اور پوسٹ کا کیا بینیفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جاتے ہیں ویل سٹوڈیو میں اور یہاں پہ میں ایک فولڈر بناتا ہوں نیو فولڈر فارمز اینڈ یہاں پر میں ایک فائل بناتا ہوں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے ٹھیک ہے اور میں یہ کورڈ یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ادھر انٹر کر دیتا ہوں یا پھر آپ چلیں آپ کے لیے میں ٹائپ کر دیتا ہوں لیکن آگے سے جو ایکزمپلز آنی ہیں وہ اس میں سے ایش ٹی ایمل کا کورڈ میں نے دعا تھا ہے ٹائپ ہی کرنا ہے اور کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے پی ایچ پی کا کورڈ آپ کو گھر دیتا ہوں کر دیتا ہوں اس میں get form form method ایکشن ہم پہلے لکھ لیتا ہے action welcome.php method equal to get اس کے بعد form ہمارے پاس پر ایک button آجائے گا input type equal to text name آپ کا ہونا چاہیے یہاں پر وہی proper جو ہم نے وہاں پر use کرنا ہے ٹھیک ہے جی place holder please enter your name required ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد br اس کے بعد input type equal to submit name is equal to ptn submit value equal to small value equal to sent ٹھیک ہے جی let's suppose localhost slash php docs and forms form لے جی ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب یہ ایک تو ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے لیکن اب ہمیں دوسری فائل بھی تیار کرنی ہے welcome.php کی اگر ہم خالی اس کو simple send کرتے ہیں تو یہ error آجائے گا object not found ٹھیک ہے واپس جاتے ہیں بلکہ اس کا نام رکھتے ہیں get method get method dot php new file get method dot php یہ میں نے فائل کا نام رکھا لیکن آپ نے یہاں پر بھی changes کرنی ہے form action کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہاں پر کہ آپ نے وہی فائل آجائے اچھا یہاں پر آجائے ہیں جی php یہاں پر ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں یہاں پر php global variable پروائیڈ کرتا ہے dollar sign underscore get اس کو کہہ سکتے ہیں پھر اس میں control کا name اب ہمارے پاس جو input control ہے اس کا name یہ ہے یہ آپ name enter کریں گا تو یہ آپ کو value return کر دے گا تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں echo welcome txt username to php docs ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں لکھتا ہوں observe اور میں اس کو یہاں پر send کرتا ہوں sorry یہ میں نے پیج کو refresh نہیں کیا تھا مجھے پیج کو refresh بھی کر رہا ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں افضل and اس کو دوبارہ send کریں گے welcome افضل to php docs یعنی جی میں نے اپنے فارم کا data لے لیا ہے اور اس کو ہم process کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ in case کوئی بندہ اس فائل کو direct access کرتا ہے get method dot php کو تو یہاں پر یہ error آتا ہے ہم اس error سے بچنا ہے ہم کس طرح سے بچیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جب ہم فارم کو submit کرتے ہیں تو یہ button ہوتا ہے ہم پہلے اس کو verify کریں گے کیا کہ یہ واقعی پریس ہوا تھا کے نہیں کیونکہ یہ بھی ہمیں ایک value دیتا ہے dollar sender score get اس set کا method اس میں ہم use کریں گے اور check کریں گے btn submit کو اگر btn submit میں کو value ہوگی تو اس کا مطلب ازاری بات ہے جس کسی نے button پریس کرنا ہے send والا تو اس کی value بھی ساتھ میں attach ہو کے جانی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم وہ value grab کریں گے نہیں تو else میں یہاں پر لکھ دیتے ہیں echo no warm values ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر get method dot php no warm values میں واپس جاتا ہوں اس پر میں افضل لکھتا ہوں اور اس کو send کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں get method question mark txt username equal to afzal btn submit equal to send یہ یہاں پر btn send کی value آئی ہوئی ہے یعنی کہ set ہوئی ہوئی ہے اس set کا function check کرتا ہے کہ اس کو value کو assign ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ btn submit کو check کریں آپ txt username کو بھی check کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ اس set ہوا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو اس کو clear کر دیں لیکن ایک field ہوتی ہے btn submit کی وہ best ہوتا ہے method کی آپ اس کو ہی verify کر لیں کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 fields ہیں controls کی تو اس کو باری بار research کو check کرنا difficult ہو جاتا ہے آکے یہ validation کا ایک یہ بھی روخ ہے کس طریقے سے بھی validate کرتے ہیں کہ form submit بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے دیکھی ہے کہ get method کے اندر ساری values جو آپ کی وہ url کے ساتھ attach ہو کے جاتی ہیں اور وہ visible ہوتی ہیں question mark کے ساتھ start ہوتی ہیں آگے سے پھر controls کا name پھر ان کی equal کا sign پھر ان کی value پھر and کا symbol پھر دوسرے control کا name equal sign اور اس کی value تو جب کبھی بھی آپ نے کچھ secure information transmit کرنی ہے تو وہ ہم post سے کرتے ہیں اب let's suppose میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر ایک اور form بناتا ہوں میں اسی کو copy paste کرتا ہوں اور یہاں پر br اور یہاں پر ایک heading بھی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں h1 post method اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں h1 get method اور یہاں پر ہم یہ form copy paste کر دیتے ہیں یہاں پر میں دو چیزیں چاہیے کرتا ہوں ایک post اس کو کر دیتا ہوں اور دوسرا یہاں پر file کا نام بھی post method سے change کر دیتے ہیں اور میں یہاں پر ایک نئی فائل بھی create کرتا ہوں sorry new file post method.php good to go اب یہاں پر جو ہمارا variable ہے پہلے ہم form کو چیک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ use کریں گے dollar sign underscore post اور use کریں گے btn submit اگر تو یہ submit ہوا ہے تو پھر آپ نے move کرنا ہے echo so welcome to php docs mr dot dollar sign underscore post and here we go txt user name using using post method ٹھیک ہے جی else echo no form data back کر کے آتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں یہاں پر دو چیزیں آگئی ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں محمد افضل and sent welcome to php docs mr. mohamad افضل using post method اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز url کے ساتھ add ہو کے نہیں آئی سب کی ساب hidden میں request server تک گئی ہے تو جب بھی کبھی آپ نے secure credentials کو send کرنا ہے server کے اوپر تو آپ نے get method کبھی بھی use نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ post method کو ہی use کرنا یہ ایک سمپل سی چیز ہے اس کے اندر ان کے ساتھ login page بنا رہے ہیں وہاں پر آپ username اور password لے رہے ہیں تو آپ get method کے اندر اس کو ڈال کے بھیجیں گے تو وہ visible ہو جائے گا یہاں پر تو وہ آپ کی security compromise ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے آکے اس کے بعد یہ login والا پھر میں آپ کو کرواؤں گا جب ہم mysql database کے ساتھ connectivity میں جائیں گے ابھی جس سمپل آپ ایک کام کریں ایک فارم تیار کر لیں ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کا name ہو father name ہو sorry آپ کا mobile number address پھر آپ اس کو دوسرے پیج کے اوپر display کر رہے ہوں ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور global array ہوتا ہے dollar sign underscore request کوئی بھی method ہو سکتا ہے آپ کے server پہ post کا بھی یا get کا بھی تو آپ dollar sign request سے values grab کر سکتے ہیں میں آپ کو اگر کر کے دکھا دوں یہاں پر اس کے اندر dollar sign underscore request and dollar sign underscore request ٹھیک ہے جی no matter کوئی بھی اس کے اندر آج ہے وہ آپ کو data show کروائے گا میں اس کو save کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر لکھتا ہوں محمد فیسر sent and it's working now وہ post کے اوپر بھی کام کرتا ہے get کے اوپر کام کرتا ہے جو دل کرے آپ اس میں سے آپ use کر سکتے ہیں تین آپ کو میں نے global errors بتا دی ہیں dollar sign underscore get dollar sign underscore post dollar sign underscore request get اور post صرف اپنے اپنے specific methods کے ساتھ کام کرتے ہیں اور dollar sign request کسی بھی method کے ساتھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا میں یہ اس کو get up کے اوپر بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے جی آپ لوگ جا کے اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں code کو اور اس کو utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ files کے اوپر move کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک file کو server کے اوپر upload کر سکتے ہیں تو see you in a next lecture انشاءاللہ